اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلیہ واصحابی و اہلی بیتی اجمعین اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا آج کی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اہلِ خیر میں سے کریو اے اللہ ہمیں حق کے رستے چلائیو اے اللہ ہمیں اہلِ باطل سے بچائیو کفر نفاق باطل تاغوت نفاق ریاکاری ظلم اس طرح کی تمام بیماریوں سے یا اللہ ہمیں بچائیو اور یا اللہ ہم اپنے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے اہلِ خیر کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو خیر طلب ہیں یا خیر تک پہنچنے میں ابھی کچھ پیچھے ہیں سب کے لیے یا اللہ اپنے اہلِ خانہ کے لیے دوستوں کے لیے تشمنوں کے لیے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے ہر ایک کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری طرف آنا ہے تیرے پاس سے آئے ہیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے یا اللہ ہمیں اہلِ خیر میں سے رکھیو حق کی پہچان عطا فرما حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا باطل کی بھی پہچان عطا فرما لیکن اس کے مدے مقابل کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما اس سے بچ کر باطل کے مقابلے میں آنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ میں اپنے لیے تو یہ دعا کرتا ہوں اور بھی جس جس کو پسند ہے وہ بھی آمین کہے کہ اللہم حینی سعیدہ و امتنی شہیدہ اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو شہادت کی موت دیجیو اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو شہادت کی موت دیجیو کیونکہ کوئی بھی جنت میں جا کر واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے سہید سوچے گا وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اتنا لطف ہے شاہ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی حق کی پہچان عطا فرمائے ایک اعتراض بہت زیادہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ عویز بھائی آپ کی باقی باتیں تو بہت اچھی ہیں قیامت سے بھی آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے کے اصول طریقے ضابطے بھی بتاتے ہیں قیامت کے جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں جو سیکوئنس بتائے ہیں وہ بھی بجا تو یہ جو آپ بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ کو امام مہدی کے بارے میں پتا چل گیا ہے امام مہدی کا ظہور پوری دنیا میں عویز بھائی آپ ہی ہیں کہ جن کے اوپر واضح ہو گیا باقی کسی کو نہیں پتا چلا نہ کسی عالم کو پتا چلا نہ کسی ولی کو پتا چلا نہ کسی پیر کو پتا چلا نہ کسی فقیر کو پتا چلا نہ کسی بادشاہ کو پتا چلا نہ کسی رہایہ کو پتا چلا پوری دنیا میں ایک عویز نصیر پیدا ہو گیا ہے جس کو پتا چل گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی لاہور میں تشریف رکھ رہے ہیں ان کی بیعت جو ہے وہ ہونے میں چاند سال باقی ہے تو ویسے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ عویز بھائی بچپن سے ہی کافی ٹھک سکن واقع ہوئے ہیں بچپن میں تو اتنے نہیں تھے اب ہو گئے ہیں تو اثر کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا باتکاری لینک کھل گئے اور انشاءاللہ اندہ ہم بار بار کرتے رہیں گے سب سے پہلی بات تمہیں واضح کر دوں کہ عویز بھائی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ جتنے لیکچرز آپ سنتے ہیں جتنی قیامت کی نشانیاں آپ سنتے ہیں جتنے بھی آخر الزمان کے واقعات آپ سنتے ہیں عویز بھائی سے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائی اس کے کہ آپ سب کو پتا چل جائے کہ امام مہدی کا ضرور ہو چکا ہے سوائی اس کے کہ آپ سب اس حق کو پہچان لیں جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا تھا وہ جو قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو آدم علیہ السلام نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو نو علیہ السلام نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو موسیٰ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو عیسیٰ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو داود نے کہا قولو لا الہ الا اللہ سلمان نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو ہر ایک نے کہا اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاة والسلام نے فرمایا اس کی جو تکمیل کا وقت آ گیا ہے کوئی مقصد نہیں ہے اس کا اللہ شورت سے بجائے دولت سے بجائے ریاکاری سے بجائے نفاق سے بجائے کچھ نہیں چاہیے ایک مقصد ہے کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے ایک مقصد ہے جو جو سن رہا ہے دنیا کے جس کونے میں سن رہا ہے جہاں سن رہا ہے بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے بیٹی ہے ماں ہے بہن ہے بھائی ہے دیور ہے جیٹ ہے سالہ ہے سالی ہے بھابی ہے جو بھی ہے حتیٰ کہ جو جنات ہیں شیاطین ہیں چرند پرند ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی ساری مخلوق سن لے تو رویز بھائی کو یہ کہنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی کجی کو تائی نہیں ہے ذرا سی بھی آر نہیں ہے اور بکور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ کر بھی روکنے کی کوشش کی جائے تو سب یہ سن لیں کہ یہی وہ صدی ہے یہی وہ دور ہے یہی وہ وقت ہے یہی وہ زمان ہے کہ جب میں اور آپ سمندروں کی مچھلیاں آسمانوں کے پرندے ارش کے ملائکہ فرش کے ہشرات سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے یہی وہ زمان ہے یہی وہ مقام ہے یہی وہ دور ہے جب ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ بجے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا وقت آ چکا اور وہ حق بتانے میں سنانے میں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ عویض بھائی کو کوئی آر نہیں ہے کوئی ساتھ چلتا ہے تو ساتھ چلے کوئی سامنے سے آتا ہے تو اس کے لئے دعا کریں گے لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہی وہ دور ہے اور یہی وہ وقت ہے اور یہ بات بھی تو واضح ہو جانی چاہیے کہ اتنا زیادہ ایویڈنس آ چکا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محمد قاسم بن عبدالکریم یہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے اللہ کی توفیق سے مدینہ منورہ میں ہوں گے وہاں سے نکالے جائیں گے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے انکار کریں گے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے وہاں سے بھی نکالے جائیں گے وہاں پہ بھی ظاہر کیا جائیں گے گھر سے نکالے جائیں گے اپنے مقام سے نکالے جائیں گے مکہ معظمہ میں لائے جائیں گے خانہ کعبہ کے سامنے زبردستی بیعت کی جائے گی بیدہ میں سفیانی کی فوج دھسائی جائے گی پر بہت دیر ہو چکی ہوگی پھر ایک شخص بچے گا اعلان کرے گا کہ ہاں وہ جو پاکستان سے اٹھی تھی بات وہ جو مدینہ ثانی سے ہوا تھا اعلان کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا وہ اعلان سچا تھا وہ حق تھا اس کے خلاف جو تھا باطل تھا لیکن تب دیر ہو چکی ہوگی تب تو بہت ہوں گے کروڑوں ہوں گے عربوں ہوں گے جو اس آس پر ہوں گے اس امید پر ہوں گے کہ کاش ہم انہم ولین لوگوں میں سے ہوتے میں اور آپ ساری عمر دعا کرتے رہے حسرت کرتے رہے مانگتے رہے کاش کے دور پیمبر میں اٹھائے جاتے کاش ان کا تکیہ بنائے جاتے کاش ان کی قدموں کی خاک میں اڑائے جاتے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا تو اکثر لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو کھل کر مخالفت کرنے والے ہیں یا تو وہ ہیں کہ جو اس انتظار میں ہے کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی لہٰذا یہ بات آج سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ ثابت ہو جانا چاہیے اور کیوں ہو جانا چاہیے یہ بھی سن لیں کہ عویز بھائی یہ بات کرتے کیوں ہیں ان کو مسئلہ کیا ہو گیا ان کو تکلیف کیا پڑی ہے کہ اپنا کام، کربار، سوفیر، ٹیکنالوجی، آئی ٹی سب ایک طرف کر کے اس کام میں پڑ گئے ہیں اس کی بھی بات سن لیں دوہزار اٹھارہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اس گناہگار کو کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب مشرق کی طرف سے اللہ کا دین دوبارہ اٹھے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے پھر اس کے چند ماہ بعد ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہوگا کیسے امام المہدی سے ہوگا اور پھر اللہ کی توفیق سے پتا چلتا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکرین ان سے اللہ پاک کئی سو دفعہ خواب میں کلام فرما چکا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ کئی سو دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو چکی اب اس تفسار پر شک ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص امام مہدی ہوں اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بھئی یہ جو بات شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ پوری دنیا سے صرف عویز بھئی کو سمجھ آگئی ایسی بات نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ ملواتا ہے پوری دنیا سے ایسے لوگوں کو ایسے نوجوانوں کو ایسی خواتین کو ایسے بزرگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو عورتوں کو بہنوں کو کہ جن کو واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تنبی نہیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہی محمد قاسم بن عبدالکریم لاہور کے رہائشی انہوں نے ہی آگے جا کر امام المہدی بننا ہے اور اس قدر ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے اور اس طرف بلکل ڈس کنیکٹڈ لوگ کوئی دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے کوئی دنیا کے کس حصے میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی رنگ سے کسی نسل سے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے سب کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے حتیٰ کہ یہ بات بلکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لہٰذا یہ الگ بات ہے کہ اور وائسز موجود ہیں آپ تک پہنچ نہیں رہی یا وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہے جتنی آپ کو ناچیز کی آواز آتی ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف ایس کوئی سمجھے گی حالانکہ دنیا میں درجنوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کو واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے اور سینکڑوں وہ موجود ہیں جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم عبدالکریم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے خواب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور ریسنٹ ٹائمز میں پچھلے کچھ ماہ میں لاکھوں لوگ شاید ایک کروڑ یا اس سے بھی بیونڈ لوگوں تک ناچیز کی ویڈیوز پہنچی ہیں صرف اور ان میں سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ سچ ہے کے نہیں اللہ کی توفیق سے کسی کے ساتھ دلیل سے بات کرنے کی ضرورتی پیش نہیں ہے سب کو یہی کہا کہ اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی سے استخارہ کریں اللہ تعالی سے دعا کریں اور واللہ ہی اوپر اللہ دیکھ رہا ہے ساتھی ہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب بھی گواہ ہیں ایک بھی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس نے اگری کیا ہو کہ میں نے استخارہ کیا اور غلط آئے مسنون استخارہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھائے کرتے تھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ایک بھی شخص ایسا نہیں اب آپ یہ بتائیں کہ اس قدر دلیل ہونے کے باوجود اس قدر اللہ تعالی کی رحمت ہونے کے باوجود اس قدر سگنلز آنے کے باوجود بہت ہی بڑا بے وقوف ہوگا ویس نصیر اگر اس معاملے میں خموش رہے بہت ہی بڑا نااہل ہوگا بہت ہی بڑا ناہنجار ہوگا اگر اس معاملے کو نہ لائٹ لے اور اس معاملے میں کھل کر حق کی بات نہ لوگوں تک پہنچائیں لہٰذا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی جو بھی مسلمان ہے جس کے لیے جس کے دل میں بھی خیر ہے جو بھی اللہ تعالی کا قرب جاتا ہے جو بھی حق مانگتا ہے اس کے لیے ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کے حضور جھگ جائیں اللہ سے مانگیں یا اللہ اس معاملے میں حق کیا ہے خیر کیا ہے اللہ کے آگے سر بس وجود ہو جائیں مسنون استخارہ کریں کوئی ادھر ادھر کے وظیفے ادھر ادھر کے چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے صحیح حدیث میں موجود ہے وہ دعا پڑھیں اور اس حق کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان مال ہمت وقت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اس دعوت کو پھیلائیں ان فرو خفافہ ماں سے خوالا کوئی حلقہ ہے کوئی بوجل ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے جو بھی ہے ہر ایک کے اوپر زمداری ہے آج حجت تمام ہو گئی آج کھل کے بعد کل قیامت کے روز کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس عویس کو حق پتا تھا یہ چھپاتا رہا کوئی پتہ نہیں کب روح نکل جائے کوئی پتہ نہیں کب آخری سانس ہو آج حجت تمام ہوئی آپ تک بات پہنچی یا اللہ میں سرخ روح ہوا یا اللہ میں نے اپنی زمداری پوری کی یا اللہ تم مجھے سرخ روح فرما یا اللہ جن تک بات پہنچ گئی یا اللہ ان کو حق کی توفیق عطا فرما بطل سے ان کو بچا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہُمَا عَلِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَعَلِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلَا وَرْزُقْنَا اشتِنَابَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَعَلِ بَيْتِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا